دیش کے کئی حصوں میں تیج بارش ہو رہی ہے تیج بارش کے چلتے کئی ندیہ فول ہو گئی ہے اور باندھ بھی لبا لب ہو گئے ہیں کئی جگہ تو حالت یہ ہے کہ وہاں باندھوں کے گیٹ بھی کھولنے پڑے ہیں کئی جگہ دو تین تو کئی جگہ چار پاس گیٹ بھی کھولنے پڑے ہیں ان گیٹ کے ذریعے باندھ کے پانی کو ہلکا کیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے کئی بار گاؤں میں بار کی ستھی بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر باندھ کے گیٹ کیسے کھولے جاتے ہیں اور گیٹ کھولتے وقت کس پروسیس کو پورا کیا جاتا ہے ایسے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ باندھ کے گیٹ کیسے کھولے جاتے ہیں دراصل کئی جگہ پر تو باندھ کے گیٹ کھولتے وقت پوجہ بھی کی جاتی ہے تو چلیئے جانتے ہیں کہ آخر باندھ کے گیٹ کس طرح کھولے جاتے ہیں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اور روز نئے نئے امیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب اوشہ کر دینا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا کیسے کھولے جاتے ہیں باندھ کے گیٹ باندھ کے گیٹ کھولنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے تب گیٹ کھول دیا جائے اس کے لیے پہلے پرمیشن لینی ہوتی ہے اور کئی بار پہلے اس جگہ کے پراششنک ادھیکاری جگہ کا دورہ کرتے ہیں اگر پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اس پانی سے اس شہر یا گاؤ میں لوگوں کو دکھت ہو سکتی ہے یا پانی کے نکاس میں دکھت ہوتی ہے تو پہلے آس پاس کے لوگوں کو اس کی جانکاری دی جاتی ہے اگر پانی کے نکاس کے کشترہ میں کوئی لوگ رہ رہے ہیں تو انہیں وہ کشترہ خالی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے بعد پوری طرح سٹی ٹھیک ہونے اور پرمیشن ملنے کے بعد باندھ کے گیٹ کھولنے کا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی گیٹ کھولنے سے پہلے تیز آواز میں ہر منٹ سائرن بجائے جاتا ہے تاکہ کوئی بھی پانی کے راستے میں ہو تو الگ ہو جائے اور کوئی بھی انونی نہ ہو باندھ پر لگا سائرن 3-4 کلومیٹر تک سنائی دیتا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جب بھی گیٹ کھولے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویکتھی جا کر گھر کے گیٹ کی طرح گیٹ کھولتا ہے ہائیڈروکولیک ہوتے ہیں باندھ کے گیٹ یہ گیٹ دکان کے شٹر کے طرح ہوتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں ان گیٹ کے اوپر ہائی پاور کی موٹر لگی ہوتی ہے جب بھی انہیں کھولنا ہوتا ہے تو کنٹرول روم کے ذریعے ان موٹر کا استعمال کر کے گیٹ کو اوپر اٹھائے جاتا ہے اس میں لوہے کے وائر کے ذریعے گیٹ کو اوپر کیا جاتا ہے حالانکہ اب کئی باندھوں پر ہائیڈروکولیک گیٹ لگا دیے جاتے ہیں اگر ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو کچھ سمیے بعد انہیں بھی چیک کیا جاتا ہے ان میں جن باندھوں پر ریلویٹ ٹریک بنا ہوتا ہے ان کے لیے پروسس ہلکی الگ ہوتی ہے ان سبھی گیٹ کا سسٹم ایک پاور پیک تک جڑا ہوا ہوتا ہے جہاں سے انہیں آپریٹ کیا جاتا ہے جن جگہ پر ہائیڈروکولیک سیلینڈر ہوتے ہیں ان کے پریشر کے ذریعے باندھوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ایسا نہیں ہے کہ گیٹ کھولنے سے گیٹ پوری طرح کھل جاتے ہیں یہ بھی لمبائی کے حساب سے اوپر کیے جاتے ہیں جیسے کئی بار گیٹ ایک فیٹ تو کئی بار کچھ انچ تک کھولے جاتے ہیں یہاں پانی کے حساب سے اور باندھ کی کشمتہ کے آدھر پر تائی کیا جاتا ہے بتا دے کہ کئی بار گیٹ کھولنے سے پہلے پوجا بھی کی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اسی طرح کے امیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چانل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن آل پہ ضرور پریس کر دینا تاکہ میرے ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکے ساتھی اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور پریور علی کے ساتھ شیئر اوشہ کرنا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا